بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید دنیا کی تاریخ جو امریکہ کی ہے اس ساری تاریخ کو اُلٹنے کے لیے ایک انٹرویو کافی تھا جس انٹرویو کو روکنے کے لیے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے ایری چوٹی کا زور لگا دیا لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کی دھچیاں اڑا کر رکھتی ہیں اور جو پیوٹن نے پہلی مرتبہ امریکیوں سے ڈائریکلی مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس انٹرویو میں اس نے امریکی عوام کو جو چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد عوام نے کہا ہے کہ دو سو سال ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے ہمیں پاگل کیے رکھا ہے اور آج کے بعد اس انٹرویو کے بعد امریکہ کے اندر عوام نے اگر کسی کا گلہ پکڑنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پکڑنا ہے وہ ملٹری کا پکڑنا ہے انہوں نے کسی سے اتنی چھوڑنا ہے یہ ہوا کیا ہے ذرا سمجھ لیں اصل میں ٹکر کارسن وہ شخص ہیں جو کہ فاکس نیو سے نکالے گے ہر جگہ سے نکالے گے انہوں نے سب سے پہلے جو بھانڈا پھوڑا تھا وہ بھانڈا یہ پھوڑا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سکس جنوری کا جو واقعہ تھا یعنی جو امریکہ کے اندر ہوا آگے پارلیمنٹ پر حملہ کروا دیا اس میں فوج کے لوگ شامل تھے ایجنسیوں کے لوگ تھے انہوں نے بیجے انہوں نے حملہ کروا دیا اور نام لگا دیا اور چرم کو فاری کر دیا اب صورتحال یہ کہ اس پر غداری کے مقدمے اس کے اوپر توشہ خانہ وہ سارا ایک سکرپ ڈراما تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ دوزار بائیس کی جنگ شروع ہوتی ہے اس جنگ کے بعد سے لے کر آج تک تمام دنیا کے لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ پیوٹن کا کوئی انٹرویو نہیں لے گا اور ریشن چینلز بند کر دیا گیا ہر جگہ سے بین ہر جگہ سے اس شخص نے اس کو کہا گیا اس نے کہا کہ میں نے انٹرویو لینا ہے اس کو ایجنسیوں نے روک دیا اب یہ ایجنسیوں کو چکمہ دے کر کہاں سے کہاں ہوتا 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 یہ کسی نہ کسی طرح اس کے فون سارے منیٹر کیے جا رہے تھا اس کی ٹریولنگ سب کے کئی نہ کئی موسکو پہنچیا اب ذرا سنیے انٹرویو میں کیا ہوا اس نے جاگر پیوٹن سے انٹرویو کیا اور انٹرویو کی شروعات ہوتی ہے اس نے کلیر لیے پوچھا کہ اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس سارے معاملے پر آپ نے جنگ کی شروع کی آپ نے یکرین کی جنگ کی شروع کی اس نے کہا کہ دیکھئے میری کوئی لڑائی نہیں تھی یکرین سے اصل کہانی یہ تھی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہانی یہ تھی کہ اصل میں یعنی لٹ سے ایک تھیوری جو چلتی ہے وہ آپ سب کو بتائے وہ کیا ہے وہ سمپل چیز یہ زلنس کی جو شخص ہے بسیکلی وہ اصل میں ووٹ لے کر آیا تھا وہ ایک مسکرہ تھا ایک ڈانسر تھا اور ہجڑے نمہ کپڑے بہنتا تھا وہ سٹیج پر پرفارم کرتا تھا یعنی عورت بن جاتا تھا اور اس طرح کے جسم کے پارٹس ہلا ہلا کر وہ کرتا ہے وہ ایک کومیڈین تھا اور اس صورتحال کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک بندہ چاہیئی تھا انہوں نے اس کو اٹھا کر لے کر آئے اس کو انہوں نے پرموٹ کیا اس سے کیمپین چلوائی اس نے کہا کہ مجھے آپ جتوائیں میں ریشیا کے ساتھ آ کر ایسا پیس اگریمنٹ کروں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ کا مسئلہ ہل ہو جائے گا نہ وہ ہم پر جنگ چھیڑیں گے نہ ہم کریں گے اور ہم پیس بولی رہیں گے لوگوں نے اس پر اعتبار کہ اس کو وہ لے آئے جب وہ لے آئے تو امریکی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا اور یورپین نے کہا ہمارا بندہ آگیا سپیشلی تو امریکہ نے اب انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے جنگ کرنی ہے اب ہم سارے مل کر روس پر حملہ کریں گے اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے پیوٹر نے کہا کہ مجھے بتائیے میں اس کے ساتھ باتچیت کر رہا تھا میرے تو معاملات اس کے ساتھ ٹھیک تھے میرے پاس انٹیلیجس معلومات ہیں ہم آپ کے پاس ہمیں انٹیلیجس معلومات ملی یہ نیٹو کے اندر اس کو شامل کر کے ہم پر حملہ کرنے والے تھے اور امریکہ ہم پر سٹائک کرنے والا تھا جب یہ ہم پر سٹائک کرتا تو سارے ممالک مل کر ریشیا کو توڑنے کے لیے آ رہے تھے آپ مجھے بتائے کہ دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا ہو جب ہم نے ان کے ساتھ ڈیل فائنلائز کر لی تھی کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے تو پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ازل کہانی یہ ہے کہ امریکہ لوگ پاگل ہیں جو سمجھتے ہیں امریکہ کو سیاست دار نہیں چلاتے ایجنسیاں چلاتی ہیں سی آئیے چلاتی ہیں اور یہ سارے مہرے ہیں یعنی اس نے انڈر اگلی کلیر یہ بات کر دی کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ سی آئیے کے کنٹرول میں ہیں میڈیا سی آئیے کے کنٹرول میں ہیں وہ دنیا کے اندر اس نے کہا کہ نوٹس ٹیم جو خاص طور پر پائپ لائن تھی اسے کہا کس نے تباہ کیا اس کو سی آئیے نے تباہ کیا اس کو تاکہ یورپ تک گیس نہ چاہے اور کوئی معاملہ ایسا نہ ہو اور اس کے بعد اس نے کہا میں تو گیس دینے کے لئے تیار ہوں پیٹرول ڈریکٹ دینے کے لئے تیار ہوں یورپ کو مجھے کیا مسئلہ ہے لے رہے ہیں نا انڈریکٹ لی پارٹی سے یعنی انڈیا اور کدھر سے کر کے میرے سے لے کر پھر وہ جاتی ہے میں تو ڈریکٹ دینے کو تیار ہوں امریکہ کی میں عوام سے پوچھتا ہوں آپ کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جو آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے آپ کا ٹیکس جنگوں میں جاتا اور جنگوں سے پیسہ کھون کماتا ہے سیئے یہ دنیا کے اندر تو اختیں الڑتی ہیں سیئے یہ دنیا کے اندر جنگیں کرواتی ہیں لوگ مرواتے انہوں نے کہا بیس سال انہوں نے حکومت میری گرانی کی کوشش کی اتنی بوری کوشش کی کہ کبھی یہاں پر لوگ نکل آئیں یعنی وہ بغاوت کر دے سیئے بتایا بیس سال میں کتنی دفعہ سیئے یہ نے کام کیا کہ کسی طرح حکومت گرے اور مجھے مارنے کی کوشش کی سیئے کہا آپ کے ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہے مجھ سے کتنی دور بیٹھا ہوئے امریکہ اس کو ضرورت کیا کہ میرے معاملات میں پنگے ڈالنے کی جب میں آپ سے پوچھتا ہوں امریکی عوام سے کہ آپ کا تیتیس ٹریلین ڈالر کا کرز ہے آپ کے بارڈرز کی ایشیو ہیں آپ کے ملک کے اندر مہنگائی بڑی ہے بجائے آپ اپنی فوج کو کہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ بھئی آپ جو پیسہ جنگوں میں برباد کریں وہ آپ اپنے اوپر لگائیں لیکن نئی دنیا کے اندر حکومتیں گرانی ہیں جو ملک کا لیڈر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو یا تو مار دیتے ہیں ان کے حکومتیں گراتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ دنیا کے اندر تباہی کرتے ہیں اس نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی CIA کرواتی آپ مجھے بتا بے کہ ہتھیار وہ دے رہے ہیں یوکرین کے اندر کے مارو رشیہ کو تو کیا جب مجھ کے ہتھیار اور یہ تمام چیزیں ہم پر ماری جا رہی ہے تو میں چھپ کر کے بیٹھوں میں جواب نہ دوں اسے کہا 18 مہینے پہلے میں تو جنگ پوری بند کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن امریکہ نے کہا کیونکہ وہ طاقتیں بیٹھیں جن کے ہتھیار بکھتے ہیں ڈالرز وہ پھینکتے ہیں دنیا کے اندر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو بتائیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں کہ تو میں جنگ ختم کرنا چاہتا تو آئے بیٹھ کر باتشیت کریں پہلی شرط یہ ہے کہ امریکی عوام جائیں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کو کہیں اسے کہا بائٹن حکوم ہو چلا رہا بائٹن نہیں چلا رہا پیچھے بیٹی ایجنسیاں ملک چلاتی ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کرتی اسے کہا کہ آپ سمپل سا یہ کام کریں ان کو جاگر کہیں اپنی حکومت اور انتبام لوگوں کہ آپ یہ جنگ ختم کریں ہتھیار دینا بند کریں آپ ہتھیار دینا بند کر دیں گے تو میں اس کے بعد باتشیت کرنے کے لیے تیار ہوں آپ ہتھیار آپ کے ٹیکس کے پیسو کا جاتا ہے اور یہ سارا کام کرتے ہیں اسے کہا آج تک امریکیوں کو سمجھ ہی نہیں آ پائی کہ حکومت نہیں وہ چلاتے وہ سیاستدانی چلاتے پیچھے بیٹھ کر ساری سیاں یہ چلاتی ہیں کبھی زنگی میں اگر آپ کو امریکی عوام کوئی غلط فہمی ہے کہ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت چلاتی تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں جیدیں اب آپ ذرا اندازہ کر لیں یہ امریکہ کے دھچیاں اڑا دینے کے لیے کافی ہے کہ آج تک یہ بات کوئی نہیں کر سکا دیکھیں ڈکے چھپے الفاظ میں بات ہوتی ہے اس نے کہا کہ اصل کہانی ہے کہ امریکہ کی ایجنسیاں بیٹھ کر بیچے ملک چلاتی اب اس ساری زورتحال میں میں تو باتشید کرنے کے لیے تیار ہوں آپ یہ روکنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جنگ ختم ہو جائے چلیں اپنے عوام جو ہے امریکہ کیوں کہیں امریکہ کہ آپ ان کو ہتیار دینا بند کریں میں آج کہا رہا ہوں کہ میں جنگ روک دوں گا اور جنگ روک کر آئے ٹیبل پر باتشید کریں پہلے ہتیار دینا بند کریں اب یہ بات جو اس نے کہہ دی ہے یہ اتنی دباق انہیں کہ آپ سوچیں کہ اسرائل کے معاملے پر بھی یہی بات ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائل کو امریکہ ہتیار دینا بند کریں تو وہ کسی صورت غزہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اب امریکی اسٹیبلشمنٹ پر کھچے اڑ گئے کہ وہاں بیٹھا کون ہو گا ہے وہاں تو اسرائل کے سارے بندے بیٹھے ہوں میں ہیں جو ازیرائل کو مینیج کرنے کے لیے کافی ہے اور وہ ان کو مینیج کرنے کے لیے اب یہاں پر وہ صورتحال ہے کہ روس نے کلیرلی یہ بات کہہ دیا ہے کہ اصل میں یہ بیٹھے ہوں میں وہ طاقتیں اور چونکہ جنگیں ہوتی ہیں اور وہ بڑے طاقت اور وہ پیسہ بناتے آپ کا ٹیکس کا پیسہ جنگوں میں نہ جائے تو سوچیں آپ کے لیے کتنا فائدہ ہو اس نے کہا میری دو سو عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے پھر اس نے کہا میں امریکی عوام سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس تو ڈالر دنیا کی سٹرونگ کرنسی تھی اب آپ غور کریں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈالر کی موت کر رہے ہیں کس طرح ہم لوگ ڈالر کی بجائے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایک عام کیا ہم نے اپنی ٹریڈ ختم کر دی ڈالر میں ہم چائنا سوید باقی ممالک کے ساتھ دوسری کرنسی میں ٹریڈ کریں اب امریکی ڈالر کی موت ہونے جاری جب امریکی ڈالر کی موت ہوں گے آپ کی سٹاک مارکٹ کریش کرے گی امریکہ کی کروڑوں کی عوام جو ہے وہ تباہی کا شکاروں کے پوری دنیا میں امریکہ کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے یہ گام کیا آپ اپنے پوچھتے نہیں ہیں ان سے آپ جا کر یہ بات کریں کہ آپ ٹیکس اتنا دیتے ہیں تو یہ جنگیں کیوں آپ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو جنگوں کے لئے ٹیکس دیا ہے اب آپ سوچیں ذرا آپ نے عوام کو یہ بات کہی ہے تو اس کے بعد ان کے ہاں تو پوری زورتحال ہے وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ ایک انٹر ویو جس کو کچھ چلانے کو میڈیا تیار نہیں کچھ نہیں اس کو ایلانمس کی وجہ سے وہ ایکس اور ہر جگہ پر چل گیا اور اب زورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہمارے سامنے ساچارہ اس نے کہا کہ امریکہ کے سیاست دانوں کو پتا نہیں ہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور یہ اپنی خود تباہی کر رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ چائنہ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں چائنہ کے پاس پیسہ آپ مارکٹ بڑی ہے ٹریڈ کریں لڑائی کر گئے کہ آپ کو مل رہا ہے آپ خود پیچھے جا رہا ہے اپنے آپ کو تباہی کا شکار کر رہے ہیں اس نے کہا جائیں اپنے ہاں سے آپ ڈالر کی موت کر رہے ہیں اور اس ساری صورتحال کے میں اس نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیں آگر باتشیت کریں انٹرویوز کریں چیزیں کریں چلائیں اپنی دنیا کو بتائیں نہ کہ کیسے آپ کرتے کیسے سیئے یہ دنیا کے امر حکومتیں گراتی یعنی آپ سوچ لیں ذرا کہ اب جو ممالک الزام لگاتے ہیں کہ کوئی کسی ملک امر سائفر بھیجتا فلانہ بھیجتا وہ تو کلیر ہوگا پیٹر نے کہا کہ سیئے یہ حکومت گراتی ہے اور یہ حکومتیں دنیا کے گراتے ہم تو کسی جگہ پر حکومتیں نہیں گراتے امریکہ کو کیوں تکلیف ہے کیونکہ اس کو پوری دنیا پر راج کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں راج کروں لہذا اور حکومتیں گراتا اب آپ سوچیں ذرا امریکہ کی عوام کو گھوسا کیا پھر اس نے کہا دیکھیں ساری دنیا کے اندر اوباما آیا اس نے آکر میری حکومت گرانے کی کوشش کی ہم تو اس سارے معاملے کے اندر چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے لیکن ایک بات میں بتا دوسرے ٹکر کارسن کو کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم بھی سی اے اے کے اندر جا رہے تھے یعنی تم نے وہاں پر انٹرویو دیا انہوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا اب سوچیں ذرا ٹکر کارسن کی بات کسی کو چاہتا نہ ہو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ آپ انڈویجول کو پتا ہوتی ہے یعنی سی اے اے کے اندر انہوں نے اپلائے کیا اور ریجیکٹ کر دیا یعنی کسی کو بھی باہر بات نہیں یہ آت سکتی وہ کہتا ہے کہ اچھا اب ہے کہ تمہیں ریجیکٹ کر دیا ورنہ آج تم بھی انہیں کے ساتھ ہوتے اب وہ ان کا موں دیکھ رہا ہے کہ اے اوٹ اس کو اتنا کتنا پیسے معاملات کو دیکھنے کا ادراک ہے کیسے وہ دیکھ لیتا ہے پیسوں کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ میرے بس کتنے ہے کیا نہیں ہے مجھے کہاں سے پیسے زیادہ آ رہے کس انٹرویو سے آ رہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں وہاں پر اپلائے کرنے کے لیے گیا تھا اور اپلائے کرنے کے بعد مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا یہ تو صرف سی آئی کو پتا تو وہاں سے انفرمیشن نکال کر یہ لیا ہے اب اس سارے معاملے کے اندر اس نے کلیرلی کہا اس نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے چارے ہیں کہ اس وقت ایک تیسری جنگیہ زیم چھڑ جائے اور اسی لئے انہوں نے سارا کھیل کھیل ہے میں تو چاہ رہا ہوں کہ امریکہ پوری دنیا کے اندر جاتا ہے مارتا ہے لوگوں کو ہتھیار دیتا ہے وہاں پر تباہی لے کر آتا ہے عوام کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے ٹیکسٹ دیتے ہیں ہم نے آپ کو ہتھیار نہیں دینے دینے آپ کیوں دوسرے ممالک حکومتیں گراتے ہیں آپ کیوں دنیا کے اندر جو سیاستان یا جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یا تو میں نے مار دینا ہے یا اس کی حکومت گراتے نہیں ہیں کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں عوام کیوں نہیں پوچھ سکتی کہ بھئی آپ کیوں نہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ٹریڈ کریں پیسہ کمائے دنیا کے اندر آگے چلیں ترقی کریں اس نے کہا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نیٹو کے اندر شامل ہونے والے تھے اور ہم تیار تھے ہم تو اتنا امن چاہ رہے تھے لیکن آج وہی نیٹو ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہو گئی ہے تو آپ بتا دیں کہ اس سارے معاملے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نیٹو یعنی اس نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم نیٹو میں شامل ہی تھے ہم تو چاہ رہے تھے نیٹو کا حصہ بن جائے تاکہ دنیا کے اندر یہ آگ لگنا بند ہو جائے یہ لڑائی ختم ہو جائے لیکن اب وہ نیٹو کو لے کر ہمارے در پر آ رہے ہیں اور لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنے دیں گے ہم نے امریکہ کے معاملات میں کتنی مداخلت کی ہے یہ آتے ہیں یہ حکومتیں گرانے کے لیے آ گیا تھے جنگے کرنا ان کا مشکلہ ہے اور پھر دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ ہماری آواز آپ اپنے میڈیا کے کسی بندے کو نہیں بھیج سکتے کہ وہ انٹیڈویو کرے میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں کوئی جاگر پوچھتے زلنسکی سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اتنا پیسہ امریکی جو ایڈ کے اندر جا رہا ہے وہ کہاں بھر جا رہا ہے وہ کیسے جا رہا ہے سو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے اصل بہت زیادہ تفصیل سے اس نے بتایا اس نے ہسٹری بتائی کہ کس طرح ہماری ہسٹری تھی یہ یکرین ہمارا علاقہ ہے اس نے اتنی کلیر ہسٹری بتائی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اب وہ سارے کا سارا محملہ تیہ ہونے کے بعد امریکیے سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ نو گیارہ ہو یہ کیسے حملے کرا لیتے ہیں کیسے یہ جنگیں چھیڑ دیتے ہیں کیسے کہا دیتے ہیں جی وہ جہاز اور فلانا ہم افغانستان میں حملہ کر رہے ہیں پاکستان میں حکومت گرا رہا ہے وہ فلانا ایسے کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے یہ کیوں نہیں اپنے لیمٹ میں رہتے ہیں یہ کیوں نہیں یہ کام کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن کریں یہ کیوں ڈسٹرکشن کے اوپر آتے ہیں کیوں تباہی کی طرف آ رہے ہیں اب سوچیں کہ پیوٹن کا یہ انٹرویو کروڑوں دفعہ کروڑوں دفعہ امریکہ میں دیکھا گیا اور پوری دنیا ہل کر رہ گئے یہ اس انٹرویو سے اور اخبارات ہر جگہ بھرے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کارسن کو نہیں ہم نے چھوڑنا عوام کو جگایا ہے اس نے وہ اب سوال کر رہے ہیں کہ ہاں بتائے ذرا ہمیں امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ بتائیے جس طرح آپ نے پیچھے بیٹھ کر سیاستان بناتے ہیں عدالتیں آپ کے ہاتھ میں میڈیا آپ کے ہاتھ میں آپ لڑکیاں بھیجیں آپ بندے بھیجیں ویڈیوز بنوائیں دھندا کریں آپ یعنی جس بندے کے خلاب کچھ کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیز سپلائی کر دیتے ہیں کوئی لڑکی بھیج دی ساتھ کیمرے لگا کر بھیج دیئے اور اس کی ویڈیو بنا لیے چل جی بعد میں اس ویڈیو کی بھیج کے اوپر وہ بندے کو بلیک مل کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانی جگہ پر تو یہ کر لے یعنی یہ کیا مزاک ہے آپ نے یعنی یہ کیا بنایا ہوا ہے آپ نے کہ کبھی آپ توشہ کھانا اس کا لے کر آ جاتے کبھی کچھ کر دیتے تو اس صورتحال میں پیوٹن نے وہ کام کیا ہے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ پیوٹن تو انٹرویو دینا چاہتا تھا لیکن سوال سب سے زیادہ اہم ترین ہے کہ اس نے ٹکرک آسن کو یہ بات کہی اس نے کہا تو نے بڑے مشکل سوال پوچھے ہیں لیکن میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور وہ سوالات بلکل ٹھیک تھے اور کافی ہاتھ تک خطرناک بھی تھے لیکن اس نے کہا کہ اصل بات جو لبے لبابے ساری صورتحال کا کہ اس نے کہا بھائٹن ملک نہیں چلا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ملک جو ہے امریکہ کا وہ ایجنسیاں پیچھے بیٹھ کر چلاتی ہیں تو جب ایجنسیاں ملک چلاتی ہیں تو پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ تباہی کیس طرح آتی ہے اور وہ آنی ہوتی ہے اور وہ آ رہی ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں